موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین ومن تبعوهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد ناظرین کرام میں آپ کا مزبان حافظ شاہ فہد سنابلی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسند دیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو ناظرین الحمدللہ آج بھی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ آج کس پروگرام میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں شیخ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل لی تھی وہ منصب امامت کی حوالی سے سماجی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اور شخصی اعتبار سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں شیخ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات آئے کہ جیسا آپ نے ذکر کیا یہ بڑا اہم منصب ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی خود جو ہے اس ذمہ داری کو ادا کیا کرتے تھے اور نبی تھے ظاہر سی بات ہے جس انداز میں آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کی ہے اسی انداز میں ادا کرنے کے انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے مطلوبہ صلاحیت کتنی ہونی چاہیے کیا ہر انسان کوئی ذمہ داری دے دی جائے یا اس کے لیے کچھ حدود ہیں بسم اللہ دیکھئے آج کا آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے یہ آج کے سماج کا بڑا ہی اہم سوال ہے یعنی ہماری سماجی صورتحال بتلاتی ہے کہ آج اس سوال کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جتنا بڑا منصف جتنی بڑی ذمہ داری اسی حساب سے اس کے اہل بھی ہونے ایک طرف تو یہ مقام تقاضہ کرتا ہے کہ ان کے اندر ایسی قابلیت ہو لیکن دوسری طرف ہمارے سماج پہ اگر نظر جائے تو مجھے معاف کیجئے میرے اپنے جو سامعین ہیں اور ہماری اپنی جو بہنیں سامعات ہیں میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں آج منصف امامت کے حوالے سے سب جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہ پہ میار یہ ہے کہ ہماری تیشدہ تنخواہ پہ امامت کے لئے کون ملتا ہے جو اس تنخواہ پر یا ہماری دی جانے والی سہولتوں پر یا ہمارے اپنی شرائط کو تسلیم کر کے آ جائے ہم اس کو امام بنا لیتے ہیں صلاحیت کی بات سرے سے آتی ہی نہیں بات اس پر ہے کہ ہمارے ساتھ اتفاق کرنے کے لئے کون تیار ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے یقینا سماج کے بھی مسائل ہوتے ہیں مساجیت کی بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے آمدنی محدود ہوتی یہ مسائل ہم انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے اس لئے کہ آپ کسی مسئلے کے دو پہلو ہیں تو صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھ سکتے ہم اس پر بات کریں گے کہ صرف پیسے کو دیکھ کر امام کا انتخاب کرنے کے بجائے ہماری ضرورت کے مطابق کس صلاحیت کا حامل امام ہونا چاہیے اس کو دیکھ کر منتخب کیا جائے یہ ضروری ہے باقی پیسے کے اگر معاملات آتے ہیں تو ان کا حل ہے اسلامی شریعت نے دیا ہے اور ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو ان کے حل ہم اپنے دائیں بائیں تلاش کر سکیں تو بات ہماری ہو رہی ہے کہ امام کی استعداد یا صلاحیت یا قابلیت کیا ہونی چاہیے میں نے کہا اصل میں کہ سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہنوں سے باہر جانی چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے ایک بجٹ طے کریں اور اس میں تلاش کریں کہ اس بجٹ پہ امام کون مل سکتا ہے اس کا حل دوسرے ناہیے سے ہم کریں گے ہم دوسرے ناہیے سے اس پر بات کریں گے لیکن امام امامت کے لئے ہم منتخب کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سے کیا ذمہ داری اس کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے کیا کام ہم لینا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ اگر ہم جو ہے ایک آدمی کو صرف امام بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں صرف امام سے ہماری مراد جو ہے وہ نمازوں میں آپ کی ہماری امامت کرے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اسے امام کے ساتھ ساتھ مکتب کا مدرس بھی بنانا چاہ رہے ہیں یعنی وہ مسجد میں نماز میں امامت بھی کرے گا مسجد میں مکتب پڑھائے گا اور تیسری چیز ہوتی ہے امامت مکتب اور اس کے ساتھ ساتھ خطابت درس و تدریس اور خطابت کا معاملہ دیکھیں ان تینوں کے لیے ایک جیسی صلاحیت کا آدمی نہیں شل سکتا ظاہر بات ہے جو سب سے زیادہ بات صلاحیت ہو وہ تینوں کام کر سکے گا ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ محض ایک حافظ قرآن کو لاکر آپ خدبہ جمعہ کا بھی کام اس سے لیں نمازوں کے بعد کے درس کا کام بھی اس سے لیں اور مکتب میں قرآن مجید کی تعلیم کے علاوہ بقیہ جو دیگر دعاوں کی تعلیم ہے دین کی بنیادی باتیں سکھانے کا معاملہ ہے یہ بھی اسی کے حوالے کر دیں یہ سوچ نہیں ہونے چاہیے یہ سوچ بدلنی چاہیے دیکھیں ہم ہمیشہ دنیا کے ہر معاملے میں ایک ضابطہ طے کرتے ہیں ہم اس کا ایک دائرہ طے کرتے ہیں ایک کرائیٹیریہ ہم بناتے ہیں ہم ایک ضابطہ بنا کر کیا کرتے ہیں اس ضابطے پر پورا اترنے والا انسان اپنے پاس لاتے ہیں تو امامت کی سلسلے میں بھی سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے اب اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم صرف امامت کی بات کریں نماز میں امامت کی بات کریں تو اس کی صلاحیت کتنی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو نماز کے جملہ احکام اور مسائل معلوم ہونے چاہیے یعنی نماز کے ارکان کیا ہیں نماز کے واجبات کیا ہیں نماز میں مستحبات کیا ہیں اور ان سے آگے بڑھ کر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے نماز میں اگر سہو غلطی ہو جائے تو اس کے احکام کیا ہیں نماز میں اگر آدمی کا وضوع ٹوٹ جائے ہو سکتا ہے امام کو دوران نماز یہ تو آخری حد ہے یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ یہ بڑا منصب ہے بڑی ذمہ داری ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک امام جو رکھا جاتا ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے کی بڑے پیمانے پر اور صحیح انداز میں ذمہ داری کو وضع کر سکے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ بڑے پیمانے کی نہیں یہ بنیادی ہیں یہ بنیادی ہیں یہ بنیادی یہ چیزیں تو ہونی چاہیے لیکن ہماری اپنے جو ہے عوام الناس کی بات کریں یا ہمارے اپنے مساجد کے بہت سارے ذمہ داروں کی بات کریں تو ان کے پاس معیار یہ نہیں رہ گیا ہے ہمارا مقصد اصل میں یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں سامنے لائیں لوگوں کے سامنے ہم یہ باتیں سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی چیزیں یہ جو ہے امام کو معلوم ہونی چاہیے اور اس کے بعد قرآن کا اچھا قاری ہو یعنی ان احکام کو میں بتا رہا تھا آپ کے سامنے کہ نماز کے ارکان واجبات مستحبات اور نماز کے احکام و مسائل سہو وغیرہ کے مسائل اور اگر وضوع ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے یعنی جملہ مسائل اور احکام اسے معلوم ہونے چاہیے ایک اور دوسری چیز یہ ہے جس آدمی کو آپ امام بنا رہے ہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ کا مسکم اسے یاد ہونا چاہیے اور اگر حافظ قرآن ملے تب تو یہ جو ہے نورن علا نور والی بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پر میں مزید ہمارے اپنے سامین کے سامنے ایک وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں ہم نے بات کیا بھی آپ کے سامنے حافظ قرآن کی یا پھر یہ کہ ایک اچھا حصہ اسے یاد ہونا چاہیے ہمارے اپنے مساجد کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ امام کی تلاوت اچھی ہونی چاہیے یعنی آواز اچھی ہونی چاہیے ایک لہن کے ساتھ پڑے اور ایک ترنم کے ساتھ پڑے اس کے پیچھے سننے میں لوگوں کو مزہ آئے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھئے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں امام کا اچھی آواز یعنی جو ہے لوگوں کو پسند آنے والی آواز کا حامل ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جس قدر زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن کو اس کے قوائد کی ریائیت کے ساتھ پڑتا ہو اور ساری جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی بنیادی شرائط کی کہ امام کو کن کن صلاحیتوں قابلیتوں کا ہونا چاہئے تو ہم نے ابھی بنیاد ہی شروع کی اب بنیاد میں ہم نے کہا وہ قرآن کا اچھا قاری ہو تو قاری کا مطلب ہمارے سماج میں اچھی آواز میں پڑھنے والا جو اہل علم ہیں وہ تو جانتے ہیں اور عوام الناس میں سے بھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں آدمی اپنی مرضی سے آواز کو جو ہے زیادہ کھینچ نہیں سکتا آواز کو مختصر نہیں کر سکتا یعنی مدود مد کرنے کی جو بات ہے وہ اپنے طور پر نہیں کر سکتا اس کے لیے فن تجوید کے اندر قوائد ہیں اس کی تفصیلات ہیں ترتیبات ہیں تو آدمی کو مخارج سے لے کر آدمی کو حروف کی صحیح ادائیگی سے لے کر آدمی کو جو تجوید کے قوائد ہیں ان کی ریایت کر کے پڑھنے کا سلیقہ آنا چاہیے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اسے نماز کی امامت کے جو مسائل ہیں ان سے آگاہی ہو اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ قرآن کا اچھا قاری ہو اچھا قاری کا مطلب اس کی قوائد کی ریایت کر کے پڑھنے والا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ قوم کی امامت وہ کرے گا جو قرآن کا سب سے زیادہ اچھا قاری ہو یہ نبی علیہ السلام نے بتایا یہ کم از کم صلاحیت ہے جو کسی مسجد کے امام کو ہونی چاہیے اب اگر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ اگر وہ عالم دین بھی ہوتا ہے تو پھر وہ امامت کے لیے زیادہ جو ہے مستحق ہوتا ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ حفظ قرآن کے معاملے میں برابر ہو جائیں نبی علیہ السلام کی سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ آگے بڑھا دیا جائے گا ایک ترتیب نبی علیہ السلام نے بتائی ہے تو اس اعتبار سے باقعدہ امام کا انتخاب ہونا چاہیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امامت کے لیے کم سے کم جو استعداد صلاحیت ہونی چاہیے وہ ہیں نماز کے احکام اسے پتا رہے ہیں دوسرے نمبر پر قرآن کی وہ صورتیں اتنی صورتیں کم از کم یاد ہوں جو نماز کے اندر پڑھتا ہو اگر حافظ قرآن ہو تو نورن علی نور ہے لیکن جو بھی ہو قرآن کو اچھی آواز سے زیادہ قوائد کی ریایت کے ساتھ پڑھنے والا ہو یہ کم از کم استعداد ہے امامت کے لیے اب اگر اس سے آگے بڑھ کر آپ مکتب کی بات کریں یا پھر خطابت کی بات کریں امامت اور خطابت کی تو اس کی صلاحیت اور استعداد کچھ اور ہو شیخ ایک حافظ کو امام کے طور پر رکھ لیا جائے وہ صرف لوگوں کو نماز پڑھا ہے یہ بہتر ہے یا ایک اچھے عالم کو لایا جائے جو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو فاضل بھی ہو امامت بھی کرے اور لوگوں کی رہنمائی اور رہبری بھی کرے کیا مناسب ہیں ظاہر بات ہے یہ تو کوئی بھی کہے گا کسی کی بھی سامنے بات ہوگی کہ ایک ایسا مستند عالم دین جو لوگوں کی نماز میں امامت بھی کرے جمعہ میں خطاوت بھی کرے وقتاں فوقتاں لوگوں کے مسائل پر ان کی صحیح رہنمائی کرسکے اور اگر محدود دائرے میں اگر کہہ سکے تو چھوٹے موٹے مسائل میں فتوہ بھی دے سکے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرسکے اس لیے کہ ہمیشہ لوگ دارو لفتا تک جا کر لوگ فتوہ نہیں لیا کرتے روز مرہ کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں روزانہ کی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے مفتی ان کی مسجد کا امام ہی ہوتا ہے ہر کوئی دارو لفتا تک نہیں پہنچتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے اسے ایک اعتماد ہوتا ہے کہ جس کو میں نے اپنی مسجد میں اپنی نماز کے لیے امامت کے لیے منتخب کیا ہے میں نے اسی کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے تو اسی سے لوگ پوچھا کرتے ہیں تو اتنی صلاحیت یقیناً ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرسکے لیکن بات چونکہ ہماری چل رہی تھی کہ کم از کم استعداد کیا ہونی چاہیے اس پر ہم نے حافظ قرآن کی بات کہی ورنہ جو بہتر ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک مستند علم دین ہو جو حافظ قرآن بھی ہو تو یہ سب سے بہتر شکل ہے شیخ شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ آدمی حافظ ہے بنیادی باتیں جانتا ہے وہ امامت کر سکتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے نبی مستقل امام تھے ہمارے خلفاء اور ہمارے اصلاف میں بڑے لوگ امام ہوا کرتے تھے اور امام پورے سماج کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ ہمارے سماج میں ایسے مستند علماء موجود نہیں ہیں الحمدللہ موجود ہیں تو چونکہ مستقل امام کی ضرورت ہے مستقل امام کو رکھنا تو کیا ایسا بہتر نہیں کہ کسی مستند عالم کو رکھا جائے جو امام بھی ہو لوگوں کی رہنمائی بھی کرے اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ صرف امامت کی حد تک بات کر رہے ہیں تو حافظ قرآن ہو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن ہمارے پاس امامت کا تصور امامت کے ساتھ نمازوں کے بعد درس یا پھر جمعہ کے خطبات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ظاہر بات ہے یہ کام آپ صرف حافظ قرآن سے نہیں لے سکتے اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے بڑی کوتہ ہی ہے دیکھیں جو ہمارے اپنے مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں یہ ہمارے اپنی مساجدوں سے جڑے ہوئے سمجھدار لوگ ہیں وہ ہماری گفتگو اگر سن رہے ہیں تو ہم ان کے سامنے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ یہ ذمہ داری اس اعتبار سے بھی آپ کی گردن میں امانت ہے کہ آپ اس قوم کی رہنمائی کے لیے جس آدمی کو لا رہے ہیں کیا وہ آدمی اس استعداد اور قابلیت کا ہے جو اس رہنمائی کا تقاضہ ہے دو چیزیں دیکھیں ایک ہے مسجد میں صرف نماز پڑھانا اور نماز پڑھانے سے مراد جو ہے جس میں ہم نے کہا نا کہ قرآن کی تلاوت رہے گی احکام اور مسائل رہیں گے یہ کافی ہوگی لیکن ہمارے سماج میں اور خاص طور پر آپ نے جس پس منظر میں سوال کیا ہے کہ نماز کے ساتھ رہنمائی کی بات آ جاتی ہے اب وہ رہنمائی چاہے درس کی شکل میں ہو چاہے خدوے کی شکل میں ہو یا چھوٹے موٹے فتوے کی شکل میں ہو لوگوں کے سوالات کے جواب کی شکل میں ہو یا پھر سماج کے اندر کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو جائے تو بروقت وہاں کھڑے ہو کر قرآن سنت کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی رہمائی کرنے کی بات ہو یہ ساری باتیں ہوں گی تو ایک حافظ قرآن کیسے کر پائے گئی ہے یہ حافظ قرآن کا تو میدان ہے ہی نہیں حافظ قرآن یاد کیا ہوا قرآن آپ کو سنا سکتا ہے جسے ہم قرآن کا حافظ کہتے ہیں وہ قرآن یاد کیا ہوا ہے وہ نماز میں پڑھ سکتا ہے وہ آپ کو سنا سکتا ہے لیکن اس کا معنی سمجھنا ان سے مسائل کو سمجھنا اور مسائل کے لیے جو علم چاہیے وسیع علم چاہیے اس علم کا احاطہ کرنا اور پھر لوگوں کی رہنمائی کے تقاضے کو پورا کرنا یہ ایک حافظ قرآن کے بس کی بات بلکل بھی نہیں ہے تو بات صاف یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کے لیے کس آدمی کا انتخاب کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنے ناظرین میں سے اگر مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں تو ہم ان کو یہ بات یاد دلانا چاہیں گے کہ مساجد کی پاکی صفائی کے آپ ذمہ دار ہیں مساجد میں مسلیوں کی ضرورت کی چیزوں کو فراہم کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں مساجد کو جو بھی قانونی کا چارو جوئی کے ذریعے جو اس کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے وہ بھی آپ کی گردن میں امانت ہے لیکن ان سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ اس مسجد کے ممبر و محراب کو آپ کس آدمی کے حوالے کر رہے ہیں عوام آپ پہ بھروسہ کرتی ہیں آپ صدر ہیں آپ مسجد کے متولی ہیں آپ سیکریٹری ہیں آپ مسجد کے کسی بھی عہدے پر ہیں عوام آپ پر اعتماد کرتی ہے اور سمجھدار لوگ عام طور پر ان سب ذمہ داریوں پہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن کو ہماری رہنمائی کے لیے لائیں گے وہ واقعی معنوں میں غیر معمولی لوگ ہوں گے وہ کم از کم استقابل ہوں گے ایک بڑی تعداد میں بلکہ پورا سماج پورا معاشرہ امام سے جڑا ہوتا ہے امام کے پیچھے اب جو بھی مسائل پیش آتے ہیں امام کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر امام مستند نہ ہو بہتر نہ ہو تو کیسے رہنمائی کر سکتا ہے یہی چیز ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس حیثیت سے ذمہ دار اسے اپنی ذمہ داری اور قوم کی ایک امانت سمجھیں کہ ہم یہ لا کر کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمیں ذمہ دار بنایا اور ذمہ دار کی حیثیت سے ہم نے اس شخص کو تمہاری رہنمائی کے لئے یہاں رکھا ہوا ہے اور یہ کام اتنا آسان نہیں نا بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو گفتگو آپ نے جو شروع کی کہ امام کی قابلیت کیا ہونی چاہیے تو ہم نے کہا نماز پڑھانے کی حد تک ہے تو اس کی قابلیت الگ ہے لیکن اگر نماز سے آگے درس و تدریس کی بات ہے خطوے کی بات ہے چھوٹے مٹے سوال کے جواب کی بات ہے چھوٹے مٹے فتوے کی بات ہے یا بروقت کوئی بڑا سا معاملہ پیش آ جائے امت کی بروقت وہاں صحیح رہنمائی کی بات ہے یہاں ایک مستند عالم دین ہی ہونا چاہیے میں ایک بات یہاں بتا دوں آپ کو مجھے تھوڑی سا اجازت دیجئے اگرچہ بات تھوڑی سا ادھر ہوگی لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر و بھیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مستند عالم دین کے مقابلے میں کسی اچھی انداز میں بولنے والے خطیب کا سامنا ہو لوگ اچھے بولنے والے خطیب کو اپنا لیتے ہیں ایک مستند عالم دین کے مقابلے میں ایک اگر اچھی قرات جس کی آواز اچھی لگتی ہو وہ اگر سامنے آ جائے تو لوگ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں یہ شرعن بھی غلط ہے اور یہ جو آپ ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اس کا تقاضہ بھی اس تقاضے کے اعتبار سے بھی غلط ہے کہ آپ ایک مستند اور قابل عالم کے ہوتے ہوئے کسی صرف اچھی آواز والے یا اچھے انداز والے آدمی کو منتخب کر لیں ہاں اگر ایسا ہے کہ دو لوگ برابر ہیں لیکن ایک کی آواز ذرا اچھی ہے دو لوگ برابر ہیں ایک کا انداز ذرا اچھا ہے تو ظاہر بات ہے اچھی آواز اور اچھے انداز والے کو آپ ترجیح دیجی لیکن بات اگر صلاحیت اور قابلیت کی اسلوب اور انداز سے ہو ٹکراؤ کی بات ہو تو صلاحیت مقدم ہونی شاہی ہے بات اگر اچھے حبز کی اور قوائد کی ریایت کے ساتھ پڑھنے والے کی اچھی آواز والے کے ساتھ ہو تو قوائد کی ریایت کرنے والے کو مقدم رکھا جانا چاہیے یہ ہمارے سماج کے اندر استعداد اور قابلیت کا جو پائمانہ لوگوں نے بنا کے رکھا ہے اس کو پھر سے ایک مرتبہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس پر نظر سانی کرنے کی اشد ضرورت ہے یہ بات جو آپ نے سامنے رکھی ہے کہ ایک حافظ یا بنیادی باتوں کا جو جاننے والا ہے وہ ٹھیک ہے امامت کر سکتا ہے لیکن اگر کچھ مساجد میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک مستند عالم بھی تو ہونا چاہیے تاکہ سماج کے لوگ اگر ضرورت ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے جو ہے ایک طرح سے کہیے کہ ایک مسئلہ کا حل بھی دیا یا یوں سمجھیے کہ معاشرے کے ایک اور پہلو کا اپنے جو سامنے لیا وہ کیا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مستند عالم دین ہیں لیکن ان کی تلاوت بہت زیادہ اچھی نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ایک حافظ قرآن کو ان کے ساتھ رکھ لیتے ہیں بالکل اس کے اُلٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جن مساجد کے اندر اس وقت اگر ہماری گفتگو جب آپ سن رہے ہیں اگر آپ کی مسجد کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے اور آپ حافظ قرآن سے کام چلا رہے ہیں تو اس کو ہٹانے کی بات مت کیجئے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے ساتھ کسی مستند عالم کو اپنی مسجد سے جوڑ لیتے ہیں امامت یہ کرے لیکن درس و تدریس یا خطبہ یا لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل کا جواب کوئی مستند عالم دین دے اگر اس کو آپ جوڑ لیتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک ہی کام بٹ بھی سکتا ہے دو لوگوں کے درمیان تو آپ نے یہ جو پہلو سامنے لایا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر ایک اچھے عالم دین ہے لیکن تلاوت اور زیادہ لوگوں کو اچھی چاہیے تو ایک اچھے قاری کو آپ ساتھ میں جوڑ لیں کام بٹ گیا اور آپ کی دونوں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ایک اچھا امام بھی آپ کے پاس ہے اور اچھا ایک خطیب اور مستند عالم دین بھی آپ کے پاس ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس حافظ قرآن ہے اچھا لیکن اب آپ ایک اچھے عالم دین کو مستند عالم دین کو اپنے ساتھ جوڑ لیں بالخصوص شہروں میں ایسا ممکن ہے شہروں میں ہوتا یہ ہے دیکھئے کہ علماء کی ایک تعداد شہروں میں زیادہ ہوتی عام طور پر تو شہروں میں یہ ممکن ہے کہ لوگ اس قسم کی ایک سے زائد ذمہ داریوں کو نبانے والے ایک شخص کو رکھنے کے بجائے الگ الگ ذمہ داری کے لیے الگ الگ شخصیت کا تعین کر لیں یا الگ الگ شخص متعین کر لیں تو امام ایک ہے خطیب ایک ہے ایسا بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے اس کے امکان شہروں کے اندر بالکل نکلتا ہے جی جزاک اللہ شہر شکر اسی میں ایک سوال یہ بھی رکھنا چاہوں گا میں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بڑا اہم منصب ہے اور صلاحیت جتنی زیادہ ہو اتنے ہی بہتر ہے چونکہ قوم کا وہ رہنمہ رہبر ہے اصلاح کی بات ہے اگر صلاحیت اچھی نہ ہو یا وہ خوبیاں نہ ہو وہ کردار نہ ہو اور کسی غیر مناسب کے اگر ہاتھ میں یہ ذمہ داری ہے یا منصب چلا جائے تو اس کے کیا کچھ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ بات آپ نے جو پوچھی ہے اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے سیدھا اور سادھا سا جواب یہ ہے کہ ایک ذمہ داری تقاضہ کرتی ہے کہ ایک مخصوص نسم کی صلاحیت وہاں آئے صحیح مقام پر اگر صحیح لوگ ہوں گے تو پھر یہ جو ہے صحیح نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا اثر اس کا سمرہ بھی صحیح انداز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اگر صحیح مقام پر اس کے مطابق اور اس کے تقاضے کے مطابق لوگ اگر نہ پہنچ پائیں تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات بھی گھٹتے جائیں گے اس کے نقصانات بساوقات ہوں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے کہ منصب امامت سے متوقع سمرات اور فوائد یک باسلاحیت اور قابل آدمی اس منصب پر رہے گا تو وہ فوائد سماج میں نظر آئیں گے سماج پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اگر کم سلاحیت یا سلاحیت سے عاری اور خالی کوئی شخص ایسے کسی مقام پر آ جائے یا لوگ ایسے کسی آدمی کو امامت پر متعین کر لیں کسی بھی وجہ سے جیسے لوگ کہتے ہیں ہماری تنخواہ کی مجبوری ہے ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لوگوں کی جو بھی اسباب ہیں اگر کسی ایسے آدمی کو متعین کر لیں جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کا متحمل نہیں ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ دکھانے کے لیے ایک امام کھڑا ہے آپ کے سامنے ایک خطیب آپ کے سامنے کھڑا ہے لیکن جو سمرات جو فوائد اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوں گے مقصد پورا نہیں ہوگا اس سے اور اس سے آگے بڑھ کر بڑا مسئلہ یہ ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بسا اوقات ایسی غلطی نقصان کا بھی سبب بن سکتی ہے فائدہ نہ ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا نقصان ہے لیکن اگر یہی چیز نقصان میں چلی جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے بات بتاؤں کہ حافظ قرآن آپ لا نقصان ہے لیکن قوائد کی ریایت کر کے پڑھنے والا نہ ہو تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اس سے ہونے والی غلطیاں آپ کی نماز کو گویا متعصر کر رہی ہیں آپ ایک امام کے پیچھے درس تدریس کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں وہ درس دیتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں لیکن وہ کوئی مستند علم دین نہیں ہے تو بات نپی تلی نہیں کر پائے گا فرق بہت پڑتا ہے قابلیت اور استعداد نہ ہو دنیا کے ہر میدان میں دیکھئے کتنا سیدھا سا اصول ہے کہ مطلوبہ صلاحیت نہ ہو مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتا اچھا اس میں کردار کے اعتبار سے بھی نقصان ہو سکتا ہے ہاں دونوں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قابلیت کی بات کر رہے ہیں کہ امامت کے لیے جو قابلیت ہونی چاہیے وہ نہ ہو تو بھی نقصان ہیں اور امامت کے لیے جو کردار جو اخلاق ہونا چاہیے وہ بھی نہ ہو تو نقصان آج ہمارے سماج کے اندر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے ائمہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو توفیق اطا فرمائے اور بہت سارے مساجد کے اندر خدمت کرنے والے حفاظ کرام اللہ تعالیٰ ان کو ہم کو توفیق اطا فرمائے مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود اخلاق اور کردار کے معاملے میں اپنا وہ مقام شاید باقی نہیں رکھ پاتے عوام الناس کے سامنے جو ہونا شاہیے یہ باتیں بس اوقات تلخ لگتی ہیں اور اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ باتیں کی جائے لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ مسئلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں شروع وہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ نے انتخاب صحیح آدمی کا نہیں کیا ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم جو ہے اہمہ کرام کی جن کی خدمات بڑی غیر معمولی ہیں ہم آج ان کی کوئی تنقیص نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان سے متعلق کسی قسم کی غلط بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم یہ بات اصل میں اس تناظر میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ انتخاب اگر صحیح آدمی کا نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے اس کے اثرات ظاہر ہو گئے صحیح علم والے کا انتخاب نہ ہو تو درس و تدریس میں عاملات کے اندر عوام الناس کے ساتھ اپنے مسلی مقتدی حضرات کے ساتھ وہ اونشنیش والی باتیں ہوتی رہیں گی اب ہم اسی اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ علماء کی ناقدری ہو رہی ہے یا علماء جو ہے اپنا مقام نہیں پہچان رہی یہ ہے اپنی جگہ پہ لیکن ہم بات کر رہے کہ امام کی صلاحیت اور استعداد کیا ہونی چاہیے صاف لفظوں میں کہیں مختصر اگر کہیں تو ایسے آدمی کو امام بنانا چاہیے جو اس منصب کے لائق ہوں یہ اصل میں پیغام ہے جو ہم جو ہے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اس سوال کو میں نے اسی تناظر میں لیا ہے کہ آپ نے جب پوچھا ہے کہ موجودہ ایمہ ہمارے وغیرہ تو میں ایمہ پر کچھ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ منصب امامت کے لئے بنیادی قابلیت جو ہونی چاہیے اس قابلیت کے لوگوں کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے جزاک اللہ شکل ناظرین دیکھا آپ نے آپ کے سامنے کئی اہم باتیں آئیں کہ منصب امامت یہ بہت بڑا منصب ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے جتنا بڑا منصب ہے اسی اعتبار سے امام کا انتخاب اور سیلیکشن ہونا چاہیے ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے جیسے سمجھ میں آتا ہے امام کو منتخب کر لیا جاتا ہے اگر ایک امام قابل نہیں ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور جو فوائد جو سمرات مرتب ہونے چاہیے وہ تو نقصان ہوتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گلت رہنمائی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں کردار اچھے نہیں ہیں تو اس سے بھی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں اور جو کام ہونا چاہیے اصلاح کا وہ کام نہیں ہو پاتا ناظرین چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اور باتیں اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی